نمشکار دوستوں راجستان ویدر یعنی راجستان کے موسم سے سمندت جو لیٹسٹ اپ ڈیٹ پر آپت ہو رہی ہے مکھے روپ سے بات کریں تو آج شام کو یعنی چوویس مارچ کو شام سے لے کر کے اور لگ بگ جو وہ اکتیس مارچ تک کس طرح سے جو موسم ہے وہ راجستان کے ویبین جلوں کے اندر رہ سکتا ہے تو اس کے بارے میں آپ کو جو زانکاری ہے وہ دینے کا پریاس کروں گا تو جیسا کہ میں نے آپ کو کل اپ ڈیٹ دیا تھا کہ راجستان کے کچھ اتری پوروی اتری پشمی جلوں کے اندر اتری جلوں کے اندر جو بارش کی گتیویدیاں ہیں وہ دیکھنے کو مل سکتی ہے تو اسی طرح سے آج گھنی بادلوں کی آوازائی اور کچھ ستانوں کے اوپر بارش کی گتیویدیاں جو ہے وہ اتری راجستان کے جلوں کے اندر دیکھنے کو ملی اور اگر سیٹلائٹ میپ کی بات کریں یعنی آئی ایم ڈی کے دورہ جو سیٹلائٹ میپ راپت ہو رہا ہے اس کے اندر بھی اگر دیکھا جائے بارش کی گتیویدیاں دیکھنے کو مل سکتی ہے جبکہ اگر بات کریں تو آگے آنے والے سمیں کے اندر 26 مارچ کو شام کے سمیں جو ہے وہ ایک اور نیا جو دولیوڈی ہے وہ جو اتر پھارت کے اندر پرویش کرے گا اور اس کا اثر بھی آپ کو جو راجستان کے اندر کچھ جلوں کے اندر تیج بارش کے روپ میں جبکہ ادھک ترستانوں کے اوپر بادلوں کی آوازائی اور ہلکی فلکی بارش کے روپ میں دیکھنے کو مل سکتا ہے تو اس ویڈیو کو آپ پورا ضرور دیکھنا تاکہ اگر آپ کی جلے کے اندر بھی بارش کی گتیویدیاں ہو سکتی ہے تو اس کے بارے میں آپ کو جو جانکاری ہے وہ مل پائے سب سے پہلے اگر بات کریں تو آج رات کے سمیں یعنی 24 مارچ کو رات کے سمیں اور اس کے ساتھ ساتھ میں 25 مارچ کو صبح تک جو بارش کی گتیویدیاں ہیں وہ کن کن جلوں کے اندر دیکھنے کو مل سکتی ہے تو کیونکہ دولیوڈی اتر پھارت سے ابھی گزر رہا ہے اور یہ جو ہے وہ پری مانسون سیزن ہے اور پری مانسون سیزن کے دوران جو ہے وہ اکہ دھکا ستانوں کے اوپر تیج بارش کی گتیویدیاں بھی جو ہے وہ ہو سکتی ہے لیکن اتر ستانوں کے اوپر جو ہے وہ اتری پوروی راجستان کے اندر ابھی اگر بات کریں تو گنگانگر انوب گھڑ سے لے کر کے اور ہنومان گھڑ چورو جنجنو سیکر جیپور اور راسپاس کے جلوں کے اندر یعنی دھولپور سوائی مادھپور اور لگ بگ آپ کہہ سکتے ہیں کہ کرولی ان جلوں تک جو ہے وہ بادلوں کی آوازائی اور ہلکی چھترائی بارش کی گتیویدیاں آگیانے والے لگ بگ 24-48 گھنٹوں کے اندر آپ کو اس ڈیولیوڈی کی وجہ سے دیکھنے کو مل سکتی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ میں بات کریں تو کچھ ہاروٹی چھتر کے اندر بھی یعنی کوٹا بوندی بارانز ہلاوار کے اندر بھی ہلکی فلکی بوندہ باندیاں آپ کو دیکھنے کو مل سکتی ہے لیکن کسی بھی جلے کے اندر جو وہ تیج موسرہ دار بارش کی جو سمباونہ ہے وہ موسم بھی باقی دورہ نہیں جتائی گئی ہے حالانکہ اکہ دکاستانوں کے اوپر جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ لوکل سسٹم کی وجہ سے تیج بارش کی گتیویدیاں بھی آپ کو دیکھنے کو مل سکتی ہے کچھ ستانوں کے اوپر اراولی رینز کے چھتروں کے اندر بھی اجمیر اور آسپاس کے چھتروں کے اندر ہلکی فلکی بارش کی گتیویدیاں آپ کو دیکھنے کو مل سکتی ہے لیکن بات کریں تو پچیس مارچ کو دوپہر کے بعد میں جو موسم ہے وہ راجستان کے لگ بگ سبھی جلوں کے اندر شوشک ہو جائے گا یا بینا بارش والا جو وہ ہو جائے گا اور اس کے بعد میں اگر بات کریں کہ بارش کی گتیویدیاں کب جو وہ راجستان کے اندر دوبارہ سے جو وہ آپ کو دیکھنے کو مل سکتی ہے تو لگ بگ جو وہ ستائیس مارچ کو دوپہر کے سمیے سے بارش کی گتیویدیاں کا جو پیٹرن ہے وہ مکی روپ سے پشمی راجستان سے شروع ہو سکتا ہے جس کے انترکت جیسر میر کے اندر کچھ بھکا نیر فلودی جودپور کے چیتروں سے ہوتے ہوئے یہ جو بارش کی گتیویدیاں ہیں یہ اتری راجستان کے بھی گنگانگر انوپگڑ ہنومانگڑ چورو جھنجنو اور اس کے ساتھ ساتھ میں مدیورتی پوروی راجستان کے جلوں کے اندر یعنی جیپور کے اندر دوسا ٹونگ سوائی مادپور کرولی دھولپور سہید جوہو اراولی رینج کے چیتروں کے اندر بھی جالور سیروہی پالی اجمیر اور آس پاس کے چیتروں کے اندر بھی بارش کی گتیویدیاں آپ کو اس دوران یعنی مکھی روپ سے ستائیس اور اٹھائیس مارچ کو جو دیکھنے کو مل سکتی ہے زیادہ بارش کی سمبھاونا جو اگر بات کریں تو اس دوران جوہو اتری راجستان اتری پوروی راجستان کے اندر جوہو دیکھنے کو مل سکتی ہے اور اسی طرح سے اگر بات کریں تو دکشنی راجستان کے جلوں کے اندر یعنی ادھے پور ڈنگر پور بان سوڑا پرتاب کر چیتوڑ گڑ کے اندر کے وال ہلکی فلکی جو بوندہ باندی ہے وہ جوہو دیکھنے کو مل سکتی ہے کچھ ستانوں کے پر تیج ہوائیں بھی جوہو چل سکتی ہے جبکہ بات کریں تو دکشنی پوروی راجستان کے اندر بھی یعنی کوٹا بوندی باران سالاوار کے اندر بھی جوہو ستائیس اور اٹھائیس مارچ کو بارش کی جو سمبھاونا ہے وہ جوہو دتائی گئی ہے حالانکہ اور زیادہ سٹیک جانکاری یعنی کن جلوں کے اندر کتنی بارش کی گتیویدیاں اور کب تک جوہو بارش کی گتیویدیاں دیکھنے کو مل سکتی ہے اس کے بارے میں اور زیادہ جانکاری میں آپ کو آگینے والے ویڈیوز کے اندر دینے کا پریاس کروں گا تو آپ کمنٹ سیکشن کے اندر اپنے جلے کے بارے میں جوہو لکھ سکتے ہیں اپنے جلے کا نام اور کس طرح سے موسم آپ کے ایریا کے اندر بنا ہوا ہے فلحال ویڈیو کو پورا دیکھنے کے لیے آپ کا بہت دھنیواد